بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس وقت جنمن ریٹ کی بات کریں تو دو لاکھ پچاس زار بھی بنتا ہے اور اس وقت جنگی صورتحال کیا چل رہی ہے اور ہمیں اب آ کے کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو دوں گا آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں آ کے بریف ہوں آج ہم انٹرنیشن مارکٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور آخر میں گولڈ کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور گولڈ کے انیلیسز کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں تو جناب کیسے ہیں ٹھیک ٹا کیسے ہیں تب یہ ٹھیک ہے اچھا تو آپ کو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں آپ اگر ہماری ویڈسپ سرویز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس پہ ہم اپنی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ موقع پر ہر وقت جو انہیں دیتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ اگر آپ ہمارے ویڈسپ سرویز کو جوائن کرتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو جوائن کرنے کے لئے نمبر آپ کے سامنے سکریر پر موجود ہے تو جناب آپ سے میں نے پریویئس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اس کی جو کلوزنگ ہے انٹرنیشنل مارکٹ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا پریویئس ڈے اس نے اپنی جو لو لگایا تئیس سو چوہتر کا اس نے لو لگایا اور ہائی لگایا اس نے چوبیس سو ایک کا اس نے ہائی لگایا اور آن ورڈ مارکٹ کچھ ریورس ہوئی پھر مارکٹ جو انہیں تئیس سو نوے کے اوپر اس نے کلوزنگ دی ہے اچھا بات کریں گے کہ انٹرنیشنل مارکٹ نے اپنی جو کلوزنگ ہے یہ دو دن پہلی کی جو ریزسنس ہے اس کی وہ اس کے اوپر اس نے اپنی کلوزنگ دی ہے تو اس وقت جو ایکسپرٹس کا جو کہنا ہے نا انٹرنیشنل مارکٹ کی یہاں پر کلوزنگ کا مطلب ہے کہ مارکٹ کچھ اوپر جا سکتی ہے اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ چوبیس سو دس کا ہے سیکنڈ ہے چوبیس سو پچیس ڈالر فی آنس کا اچھا اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے مابین جو ہمارے سامنے کافی تائم سے ڈسکشن کے اندر جو نا بہت زیر بہت ہے جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ ایران نے اپنا جو نا بدلہ لیا اس سے اسرائیل سے اور اسرائیل نے اس کے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران کے شہر اسفہان کے اوپر حملہ کیا جس کی تردید جو ہے نا ایران یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوا ہے بارال جو بھی ہوا ہے سچی خبریں تھی جوٹی خبریں تھی اس کے اوپر اس وقت جو ہے نا خاموشی اختیار کی جا رہی ہے دونوں ملکوں کی جانب سے انٹرنیشنل مارکٹ کی جو بیسس تھی اوپر جانے کی وہ تھی یہ جنگ کی سوچویشن اگر یہ جنگ کی ایکٹیویٹی بیچ میں سے نکال دیں تو صرف ایک فیکٹر بیچ میں رہ جاتا ہے جو کہ اس وقت کافی سارے انیلیسز جو ہے نا اس بارے میں ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں وہ ہے ریٹ کٹ کا کیونکہ گودشتہ کچھ پہلے دن جو اس نے فیڈ نے اپنی چیئرمن فیڈ کے چیئرمن نے اپنی سپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہم ریٹ کٹ کریں گے اگر ریٹ کٹ کا معاملہ ابھی بھی دوبارہ سے زیر بحث آ جاتا ہے تو ہماری انٹرنیشنل مارکٹ کے مزید بڑھنے کے چانسز ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آ سکتے ہیں لیکن فی الحال ریٹ کٹ کی واز بھی دوبارہ سے نہیں چل رہی ہے کم ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل مارکٹ کچھ کم ہو سکتی ہے یہ میری سجیشن یہاں پر بائنگ اور سیلنگ کی نہیں ہے میں آپ کو صرف یہ جو ٹیکنیکل لیول بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے اس وقت اس کے جو لیول سے وہ کم ہو چکے ہیں بڑھنے کے ٹھیک ہے اب نیچے آنے کے چانسز زیادہ ہیں برحل ہمارا جو دومیسٹک پرائسز کی بات کریں تو ہماری دومیسٹک پرائسز اس وقت جنون جاگر ریٹ بنایا جائے تو ہمارا دو لاکھ پچاس ہزار پیار ریٹ بنتا ہے جو کہ حاجی حارون رشید چاند صاحب نے بھی اس کا ریٹ نکال چکے ہیں دوبائی کی ریٹ کی بات کریں تو ٹو ففٹی ٹو جو ہے نا جنون ریٹ اس وقت دوبائی کا جو ریٹ بنتا ہے ہم اس وقت بھی جنون جنونی طور پر بھی دوبائی سے انڈرکاس چل رہے ہیں تقریباً لگا لیں گے نو ہزار پر ہم دوبائی سے بھی انڈرکاس چل رہے ہیں اچھا اب بات کریں گے مارکیٹس کے اندر کیش کی حوالے سے جب گولڈ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے سیلنگ پریشر بڑھتا ہے تب کیا ہوتا ہے اچھا جب ہمارا یہاں پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ریٹ کے نیچے آنے کے چانسز ہیں یہاں پر سیلنگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس سیلنگ پریشر کی وجہ سے اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ دو لا باگ اور تریالیس ہزار پیار ریٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر اس وقت سیلنگ پریشر کسی بھی ٹائم اگر بڑھ گیا تھوڑا سا بھی سونا بکنے کے لیے آ گیا تو ریٹ مزید آج کے دن میں میں آپ کو ڈے ون بتا رہا ہوں کیونکہ آج سیچے دے ہے آج کچھ ریٹ نیچے آ سکتا ہے ہو سکتا ہے ہزار پندرہ سو روپے کی بھی کمی ہو سکتی ہے اور اگر بائنگ کی طرف آ جاتا ہے تو یہی ریٹ ہمارا بڑھ سکتا ہے لیکن بائنگ کی اس وقت بہت ریٹ کے نیچے جانے کے چانسز ہیں تو نکلنا بنتا ہے تو اس لیے بہت زیادہ محتاط ہو کے کام کرنا ہے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کم کرنا ہے آپ نے سیجیشن میں نے آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اس وقت آپ اگر 25 سے لے کے 40% تک گول اگر نکال سکتے ہیں تو نکال لیں 50% بھی نکال لیں تو بہت زیادہ safe side کی طرف ہے ٹھیک ہے 50% گول 50% cash اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آنے والے دنوں میں نقصان سے بچا سکتا ہے یہ safe profit آپ کا profit تو جو ہے وہ safe ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس میں risk کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے ہاں اگر آپ sale کر دیں دو تین ہزار پیریٹ بڑھ بھی جائے تو اس میں آپ نے tension نہیں لینی کیونکہ بڑے نقصان سے بہتر ہے کہ آپ ایک چھوٹا نقصان اگر برداشت کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن اس وقت اگر gold sale کریں گے تو تقریبا 99% لوگ ہیں جو اس وقت فائدے میں ہی ہیں نقصان میں کوئی بھی نہیں ہے ایسے ڈالر کی بات کریں تو آج interbank market میں ڈالر 13 پیسے کمی کے بعد دو سو اٹھتر اشاری ہے کہ دس پیسے پر بند ہوا اور کرنسی ریٹ کی بات کریں تو یو ایس ڈالر 278.45 سعودی ریل 73.70 یو کے پاؤن ہے 344.40 یورو ہے 295.15 یو ای درم ہے 75.60 ملیشن رنگڈ ہے 59 باقی کرنسی ریٹ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں اچھا گولڈ کی ریٹ کی بات کریں تو آج کی تاریخ میں گولڈ کا ریٹ ہے 243.43.000 روپے پورا ریٹ ہے اور روے کا پٹور کا ریٹ ہے دو لاکھ چالیزار تین سو روپے بائیس کریٹ فی تولے کا ریٹ ہے دو لاکھ بائیس ہزار ساسو پچاس روپے اکیس کریٹ فی تولے کا ریٹ ہے دو لاکھ بارہ ہزار ساسو پچیس روپے انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت تیس سو نوے ڈالر فی آنس کی قریب قریب کلوز ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ جو ہے نا وہ آپ سے میں نے شیئر کر دی ہے اس کی گلوزنگ کیا ہے چاندی کی فی تولہ ریٹ کی بات کریں تو ستائ رہیں دو لاکھ اکیس ہزار نو سو روپے اچھا تو ویورز ایک اور بات تھی جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا بھول گیا تھا تو میں نے سوچا چلیں ویڈیو کے آخر میں آپ سے وہ شیئر کر دیتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک کے اندر کچھ انویسمنٹ ہونے جا رہی ہیں سعودی عرب کی جانب سے انویسمنٹ ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے یو اے ای قطر یہ ممالک بھی پھر انویسمنٹ کریں گے ہمارے ملک کا جو فیوچر ہے وہ مجھے بہتر ہوت ہوا نظر آ رہا ہے اس کے لیے کچھ اپنانی پڑیں گی ٹھیک ہے ملک میں امن و امان کی صورتحال بحال کرنی پڑے گی ٹھیک ہے پولٹیکل اسٹیبلیٹی ہے اور جو انویسٹر ہمارے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں جیسے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک ریکوڈک کا معاملہ چل رہا ہے ٹھیک ہے ایک کچھ پی آئی اے کی نجگاری کے حوالے سے بھی انویسمنٹ کرنی ہے اور بہت ساری کچھ انویسمن ہاں بہت زیادہ امپیکٹ پڑے کا ڈالر جو ہے مزید ہمیں فیوچر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈالر کا ریٹ مزید نیچے آتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں اس حوالے سے کیونکہ گولڈ کے ریٹ کے حوالے سے ہمیں ڈالر کو بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے ڈالر کے ریٹ کے اندر میں بہتری دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہتری کا معاملہ کریں گے جب بھی ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے ملتے ہیں آئ اپنا اعتماد بڑھ جاتا ہے پھر اور بھی ممالک جو ہیں ہمارے ملکوں پر انویسٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک تھی اچھی ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ